اسلام علیکم فرینڈز دنیا برسے ہمارے تمام ویورز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 ویلکم سو گائز یہاں پہ لونگ ویکنڈ ختم ہونے کے بعد ہم کاروباری دن میں انٹر ہونے جا رہے ہیں فائنلی یہ جو پریشر تھا مارکٹ کے کریش کر جانے کا وہ کسی حد تک سیچڈے اور سنڈے نے برداشت کیا مارکٹ میں آرڈ کوئن کی پوزیشن کو بہتری دینے کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے کیونکہ کل ہے کاروباری ہفتے کا پہلا دن تو مارکٹ ہمیں کیا دکھائے گی بہت ہی زیادہ آپ کو پریپیر کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہوگی اس لیے کہ آج تک کوئی بھی پیر کا دن ایسا نہیں گزرا جب مارکٹ کے اندر بڑی تبدیلی نہ آئے اگر ہم کمپیریزن کریں کہ پچھلے ہفتے پیر والے دن کیا ہوا تھا تو گائز میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے ہفتے پیر کے دن صبح کے سیشن میں مارکٹ میں 300 ڈالر کی کمی ہوئی اور وہ تھوڑی دیر بعد ریکور ہو گئی لیکن جو سیکنڈ سیشن میں ہوا وہ ہم ابھی تک بی ٹی سی کے پرائس میں بھگت رہے ہیں یعنی کہ مارکٹ نے 30,300 کے لیول کو توڑا اس کے بعد 29,800 کی سپورٹ کو توڑا اور آفٹر دیٹ مارکٹ آپ کے سامنے کھڑی ہے اب اگر میں ہسٹری کو ڈسکس کروں تو وہ یہ ہے کہ 65% مارکٹ پیر کے دن کریش کرتی ہے 30% مارکٹ پم کرتی ہے اور 5% چانسز ہوتے ہیں کہ مارکٹ سٹک رہ جائے تو گائیز اٹس کمپلیٹلی 100% اب یہاں پر ہم اگر بات کریں کیپلائزیشن کی تو ڈائریکٹلی 1 بلین ڈالر کا سرمایہ مارکٹ میں آ چکا ہے اب یہاں پر ہم تلاش کریں گے کیا ہر یہ سرمایہ آیا کدھر ہے اور دوچ کوئن کے حوالے سے بھی میں آپ سے ایک نیوز شیئر کروں گا تو لہٰذا گائیز ڈوج پہ ذرا خاصی نظر رکھئے گا یہ نہ ہو کہ ہم سے یہاں پر کوئی بھول ہو جائے ابھی ہم بی ٹی سی اور ایتھریم کو لاس میں چل کر کے بات کریں گے تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے اس کا ٹائم ہم میکسیمم آپ دوستوں کے لئے بچا سکیں بہت سے ایسے ہمارے رسپیکٹڈ ویور میڈ نائٹ میں جہاں پر جاگ رہے ہوتے ہیں یہ جاننے کے لئے کہ صبح کیا ہوگا تو گائیز آپ دوستوں کو میں میکسیمم پریشیس کانٹنٹ یہاں پر پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کے جاگنے کا آپ کو فائدہ بھی ہو اور جو ہمارے اوورسیز دوست ہیں ان کو بھی اپنے قیمتی وقت میں سے جو وقت نکال کر ویڈیو دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی یہاں سے کچھ نہ کچھ ارن کریں تو گائیز ایکس ارپی کی پوزیشن تو ابھی سٹک دکھائی دے رہی ہے لیکن صبح بی ٹی سی او ایتریم کے پرائیس کے ساتھ ساتھ ایکس ارپی بھی موف کرے گا یاد رکھئے گا ایکس ارپی اگر میکس پمپ دیتا ہے تو وہ پچھتر سنٹ کا ہوگا اور میکس لو جو ہوئے وہ سکسٹی سیون سنٹ کا رہے گا اب ہم بات کریں گے بی این بی کی ہماری سپورٹ تھی ٹو تھرٹی ٹو ٹو فورٹی فائف آج بی این بی نے تین ڈالر کی ہمیں ٹریڈ دی دو سو اکتالیس سے دو سو چھوالیس ڈالر تین ڈالر کی یہ ٹریڈ یعنی کہ اتنا کوئی ہمیں فائدہ تو نہیں دے سکی لیکن اس کی رپیڈ جو سپورٹ ہے ریزستس ہوگی وہ ہے دوستو دو سو پینتیس ڈالر سے دو سو چھالیس ڈالر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاہیارہ ڈالر کی ٹوٹل ٹریڈنگ ویرث ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو ڈوج کی ڈوج کے حوالے سے یہاں پر آج ایک بڑی سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی جسے میں آپ سے یہاں پر لائیو شیئر کرنا چاہوں گا چچا ایلون مسک جو یہاں پر دوستو بلکل پاگل ہوئے ہوئے ہیں خوشی کے مارے کہ ان کے ہاتھ جیسے کوئی بھٹیر لگ گیا ہے انہوں نے یہاں پر ٹویٹر کا پکڑ کے فیلحال تو ڈبا گول کیا ہوا ہے کبھی وہ اس کا نام کچھ رکھتے ہیں کبھی وہ اس کا نام کچھ رکھتے ہیں اب انہوں نے دل بڑا کر کے اس کا نام ایکس رکھ دیا ہے اور بار بار انہوں نے یہاں پر ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے جی کہ مجھے بتائیں کہ ایکس نام آپ کو کیسا لگا لہٰذا میں نے یہاں پر ان کو رپلائے کیا ہے کہ جی یہ بڑا ہی بہودہ آپ نے نام رکھا ہے پلیز اسے چینج کر دیں ایلون مسک کہا کہ انہوں نے ایکسی ٹویٹر پلانی ایکسی ٹویٹر پلانی کے لئے دیکھیں چچا ایلون مسک کی حرکتیں ان کو پورا یقین ہے کہ وہ لے بائیس سال تک جو کہ ہے رول کریں گے یہ بڑی زبردہ سنون سٹیٹمنٹ دی میں بھی بڑا حیران ہوں کہ ان کے پاس بائیس سال کا پلان ہے ویسے تو دوستو انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی لیکن ان کو بائیس سال کی پوری خبر ہے اور یہ پلان ٹو میک ایکس یعنی کہ ٹویٹر کا جواب نیا نام ہے دوستو کیا کہوں میں آپ کو بار بار یاد دلانا پرے گا ابھی طرح ہفتہ دو ہفتہ تو لگے گا آپ کو یہ یاد دلانے میں کہ جو یہ جو ہے ٹویٹر اس کا نیا نام ہے ایکس تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کو اتنا اوپر لے کر کے جاؤں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے اور اس سے اگلے چند ہی سالوں میں یعنی کہ بلکہ چند ہی مہینوں میں میں ارنڈ کرنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بنا دوں گا اب انہوں نے کیا کیا ہے اندر کھاتے یوٹیوب کو اور فیس بک کو بھی انہوں نے یہاں پر چتاب نہیں دی ہے کہ بھئی تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ابھی تک میں بھی اور آپ سب بھی آنکھیں بچھائے ہوئے بیٹے ہوئے ہیں کہ ان جناب کا جو دوج ہے وہ ایک دفعہ چل پڑے سہی اب گرائز یہ جتنے مرضی دنیا کے بڑے امیر آدمی ہوں لیکن ان کا دل بڑا چھوٹا ہے کیونکہ ان کا یہ جو دوج کوئن ہے یہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا دنیا یہاں پر دوج کوئن لے کر بیٹھی ہوئی ہے اب یہ حکم دیں گے تو ان کا ٹوکن یہاں پر پمپ ہوگا لہٰذا سب ہی یہاں پر انتظار کر رہے ہیں اسی آس میں کہ جی دنیا کے اتنے بڑے امیر کبیر آدمی کا ٹوکن دوج کبھی تو ہمیں کچھ دے گا لیکن وہ اپنے نام کی طرح سب ہی کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے یعنی کہ دوج ایک کتے کا نام ہے لیکن اس نے یہاں پر دوج دے گے رکھی ہوئی ہے سب ہی بائٹس کو لیکن ہم کیا کریں دوستو ہم دوج کو یہاں پر اگنور بھی نہیں کر سکتے سستہ ٹوکن ہے بہت ہی سستہ ٹوکن ہے اس لیے یہ ہمارے پاس پندرہ ڈالر کا تو دوستو ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فنڈ مجود ہیں تو میں کہوں گا کہ پچاس ڈالر کا تو پلیز منیمم اپنے پاس رکھیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو دے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کافی مستی میں گم ہے تو ان کی مستی میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر انتظار کرنے والوں کی کچھ یہاں پر لسٹ لگ جائے کوئی ان کا فائدہ ہو جائے اب بات کرتے ہیں دوستو سولانا کی ٹھیک ہے سولانا ٹوکن یہاں پر چوبیس اشاریہ پچپن اس کی سپورٹ شیئر کی گئی تھی سولانا نے یہاں پر ہمیں لو دیا دوستو چوبیس اشاریہ پینسٹھ کا یہ دس سینٹ کا ایک گیپ تھا لیکن اگر آپ نے یوٹلائز کیا تو ہائی رہا پچیس اشاریہ دس کا اب ہمیں پنتالیس سینٹ کی سولانا نے یہاں پر ٹریڈ دی ہے اب مارکٹ صبح ہمیں حیران کر سکتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں رسک تو لینا پڑے گا نہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کو بند کر دینی چاہیے کیونکہ اگر رسک نہیں لینا اور دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رسک بھی سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی فیوچر ٹریڈ کرنے لگے ہیں تو گائز یہاں پر ہمارے لیے چوکہ ہے چوبیس اشاریہ پچاس ہی سپورٹ رہے گی چاہے یہ بھلے تھوڑی رسکی ہے لیکن دل بڑا کرنا بڑے گا اب یہاں پر ال ٹی سی بار بار جس سرکل میں گھوم رہا ہے دوستو وہ ہے چورانوے ڈالر لیکن میں نہیں سمجھتا بانوے اشاریہ اسی کا اس کا سپورٹ لیول ہوگا ہوگا نہیں ہوگا تو یہ یہیں سے پمپ کر جائے گا دوسری جانب دوستو ابھی ہالبنگ کو بھی ہم ذن میں رکھیں گے تو دو دن باقی ہیں پول کا ڈالر کی ہماری سپورٹ دوستو آج کی پانچ اشاریہ اٹھارہ اور یہ پانچ اشاریہ بیس کا لو دے چکا ہے تو چلیں ڈالر ہم نے پھر سے بائی کر لیا اسے ڈالر کو ہم ہولڈ کریں گے اب گوانے والی چیز دوستو یہ ہے نہیں تو ہم اسے ہولڈ کر لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایویکس کی ایویکس دوستو آج کے دن جو ٹوٹل ہمیں لو دے کر گیا ہے وہ تھا تیرہ اشاریہ بیس کا ہماری سپورٹ تھی تیرہ اشاریہ پندرہ یہ بھی یوٹلائز ہوا ہائی رہا تیرہ اشاریہ چالس کا تو اس نے ہمیں پھر سے پچیس سینٹ کی ٹریڈ دی صبح کی مارکٹ کے لیے ایویکس کی دوستو یہاں پر سپورٹ ہوگی تیرہ اشاریہ دس آگے بڑھتے ہیں گائز سٹیلر جو ہے وہ ابھی تک سٹک ہے اپنے پرائس پر چین لنک کی ہماری آج ایگزیکیوشن ہو گئی ہاتھ آگیا دوستو ہمارے آج لنک تو لنک گائز یہاں پر جو ہم نے بائے کرنا تھا وہ تھا سات اشاریہ پینسٹھ ہو گیا بائے ہائی رہا سات اشاریہ بہتر کا سات سینٹ کی ہم نے ہمیں اس پہ ٹریڈ ملی ہے جو فل حال تو نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ سیون پوائنٹ ایٹی پہ ایگزٹ کر سکتے ہیں مزید یہ ڈاؤن کر جائے تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آٹم دوستو سٹل ہمیں ٹریڈ نہیں دے رہا ہم آٹم میں سٹل سٹک ہیں فل اور آئی سی پی نے دوستو یہاں پہ فریز ہونے کی انتہا کر دی ہے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نیا ہی دینے والے ہیں ہمیں لہٰذا فل کی دوستو جو میکس ریزیسٹس رہے گی چار اشاریہ ستر ہوگی ایل ڈیو دوستو ون پوائنٹ نائنٹی فائی سے آگے جاتا ہی نہیں اور فورن ریورسل مار دیتا ہے لہٰذا یہاں پر اس کی ٹریڈ بڑے خطرے میں ہے سیریسلی یہ ہمیں ون پوائنٹ ایٹی ٹو کا یہاں تو لو دے گا یہاں پھر یہ سیدھا لے کے جائے گا ہمیں دو اشاریہ پندرہ پی مزید گائز ابھی ہم ایپٹس کو ٹوٹلی اگنور رکھیں گے ایک قوانٹ جو ایک سو تیرہ ڈالر کا ہائی لگا چکا ہے مستفصل ڈاؤن کر رہا ہے تو گائز ہم ویٹ کریں گے سٹل ون او ایٹ کا ون او نائن بھی اس کے لیے ایک بیسٹ سپورٹ اس مارکٹ میں ہو سکتی ہے دوسری جانب بندلز آف ای میلز آئین میسجز کے جی میکر کے بارے میں اسمان بھائی ہمیں کچھ بتایا کریں تو گائز یہ اس وقت آپ کو بالکل جمبل کرنے آیا ہوا ہے یہ ٹوکن اپنی اریجنل پر گیا تو پھر آپ بہت پچھتائیں گے اور اریجنل پرائز جس کے دوستو بڑی مشکل سات سو اسی ڈالر کے ہیں تو یہ پانچ سو ڈالر ایکسٹرا پمپ ہوا ہے سو بی کیرفل اب یہاں پر دوستو ڈبل اے وی ای کی ہماری جو سپورٹ تھی وہ یوٹلائز نہیں ہو سکی کیونکہ یہ تہتر اشاریہ پچاس سے نیچے جا ہی نہیں سکا اور تہتر اشاریہ پچھتر ہائی رہا تو اس مارکٹ میں ہم سٹل بہتر اشاریہ پچاس پر بلیو کر لیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے ون ڈالر کی اس کے پرائز میں کمی ایک معمولی سی بات ہوگی پھر سے ایک بار گائز یہاں پر ویور کا پوچھنا تھا کہ اسمان بھائی ہم یہاں پر ٹریڈ کہاں پر کریں تو گائز جہاں پر آپ کو فیسیں کم پڑیں آپ وہاں پر ٹریڈ کریں جدر بھی جدر بھی آپ کو فیس کم پڑیں آپ وہاں پر ٹریڈ کریں جہاں پر ہم اگر بات کریں تو اوکی ایکس اور پیٹ کیڈ میں فیسیں کافی حد تک کم ہیں فردر گائز ایس این ایکس کی آج سپورٹ شیئر کی گئی تھی آپ سے دو اشاریہ ساٹھ صبح اس کی مارکٹ جب دو اشاریہ ساٹھ پر ڈسکس کی گئی تھی تو دو اشاریہ بیاسی تراسی پر ایس این ایکس کھڑا تھا اب اس کے مطابق اس میں دس سے گیارہ ساٹھ کی کمی واقعہ ہو چکی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے گائز کہ ویٹ کریں گے کہ یہ اپنے ٹارگٹ پر آ جائے یہی ایک بہتر طریقہ ہے فوری طور پر بائک کرنا ایک جہالت ثابت ہو سکتی ہے دوسری جانب کمپاؤنڈ کے بارے میں لانگ ٹرم کے بارے میں دوست پوچھ رہے تھے کہ اسوان بھائی کمپاؤنڈ ہم لانگ ٹرم کے لیے بائک کر لیں گائز بالکل نہیں اسی لیے کمپاؤنڈ کے اوپر ایک وقتی یہاں پر دوستو اروج آیا ہے اور پہلے کریش کے ساتھ یہ ٹوکن بہت زیادہ نیچے چلا جائے گا یعنی کہ ریکاور نہیں کرے گا یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ ریکاور کرنے والا اس ٹوکن کا یہاں پر بیہیوئر ہی نہیں ہے ایسے ٹوکن کبھی بھی فنڈامینٹل سٹرونگ کوئن نہیں کلاتے البتہ جی ایم ایکس انچاس دالر تک کا لو لگانے کے بعد فرسٹ کریش میں جو ہوگا کبھی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی ہونے والا ہے اس میں یہ انچاس کے بعد دوبارہ پچپن چھپن پہ آنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے سو گائز یہاں پر سوئی سٹل سٹک ہے تھرٹین اے سکسٹی تھری پر اور سنٹ تک جا چکا تھا پھر سے اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے مجودہ حالات میں ہم اسے ایٹی سیون سنٹ پہ کریش مارکٹ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں جب تک مارکٹ کریش نہیں ہوگی ہم اس ٹوکن کو یوٹلائز نہیں کریں گے سو گائز آپ بھرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز فائنلی اٹس ریلی آور بڑی بات ہے کہ مارکٹ نے ان چھٹیوں میں جو لمبی چھٹیاں تھیں اور بڑی بورن چھٹیاں تھیں اس میں مارکٹ نے ایک بار بھی انتیس ہزار کو بریک نہیں کیا بڑی بات ہے دوستو یہ بہت اہم بات ہے کہ سیچڈ سنڈے ایون کے جمعے کی رات بھی گزر گئی اور مارکٹ جو ہے وہ بہت اچھے میں موو کرتی رہی اب بڑھتے ہیں جلدی سے اس کے ٹریڈنگ ویو کی طرف سو گائز ٹریڈنگ ویو میں ہمیں بی ٹی سی بتا رہا ہے کہ اس نے انتیس ہزار تین سو پچپن کے لوگ کو جو ہمیں اس نے صبح دکھایا ہائی رہا انتیس ہزار چار سو انچاس کا اور سٹیلس کی مارکٹ کی جو کینڈل کلوز ہو رہی ہے وہ بیریش سپرنگ کینڈل ہے آئیڈیا کو ہی نہیں ہو رہا تو آئیڈیا ہم لیں گے فور اور کی کینڈل چارٹ سے سو گائز یہاں پر آپ کو انورٹڈ ہیمر ہیڈ دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ ایک ہوتی ہے سیمپل ہیمر ہیڈ یہ ہے انورٹڈ یعنی کہ الٹی ہیمر ہیڈ الٹا گری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ مارکٹ جو ہے وہ الٹے پاؤں واپس آ رہی ٹھیک ہے تو یہ بیریش انگیل فنگ کینڈل ہے یہ مارکٹ کو اور ڈروپ ڈاؤن کر سکتی ہے بلکل دنیا یہاں پر کیونکہ صبح کاروباری ہفتہ ہے اور مارکٹ اپنا آپ چینج نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کل کے دونوں سیشن بڑے اہم ہوں گے اگر ہم صبح کے سیشن میں سلو بھی رہے تو دوسرا سیشن تو دوستو بلکل چھوڑنے والا نہیں خیر ابھی اگر ہم لوگ کی بات کریں تو مارکٹ کے انتیس ہزار تک کے جانے کے چانسس ہیں ٹھیک ہے اب سی ایمی گیپ تو آنے سے رہا کیونکہ وہ پچھلی دفعہ فل ہو گیا تھا سی ایمی گیپ بھی فل ہو گیا تھا اور ایک اور چیز جو ہم ویٹ کر رہے تھے ایف او ایم سی کی میٹنگ بھی ہو گئی تھی تو دوستو دیکھ لیں کتنی اچھی بات ہے کہ آپ سے بات کرتے کرتے ویڈیو بناتے بناتے یہی کینڈل دیکھیں وڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا زبردست منظر ہے لائف کہ ابھی میں نے بولا ہی تھا کہ یہ کینڈل یہاں پر ڈروپ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو دیکھیں ہو رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اوویسلی انتیس ہزار اس مارکٹ کا بڑا اہم لیول ہے ٹھیک ہے اور میری ساتھی نظریں دوستو پرسنل نظریں وہ ہیں اٹھائیس ہزار آٹھ سو پچاس پہ کیونکہ وہ اگر بریک ہو گیا تو کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملے گا جو مارکٹ کے لیے پومپ اینڈم کی صورتیال کر دے گا سو گائز مارکٹ میں یہاں پر تقریباً صبح کا سما بن گیا ہے جیسے مارکٹ اوپن ہو گئی ہو تو لہٰذا ہم یہاں پر صرف بی ٹی سی کو یوٹلائز کریں گے اور اس کے ساتھ اگر کوئی ٹوکن ہمیں فائدہ دے گا لو پے تو وہ ہوگا سولانہ اور لنک اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینرچار کی طرف سو گائز ایتھیریم کے پرائز میں بھی جو صبح تک نہیں ہوا اب ہو گیا ہے ویسے اس نے ہائی دیا اٹھارہ سو پچاسی کا اور ٹوٹل اس میں اکیس ڈالر کی اب تک کمی ہو چکی ہے سو اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگنے والا ہم کو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی یہاں پر ایک ڈاؤن مومنٹم بن رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پچھنی دفعہ میڈ نائٹ میں ہمیں فیک پومپ ملا تھا اس دفعہ فیک ڈمپ مل جائے تو ابھی یہاں پر ایک بگ پیریش کینڈل کے ساتھ دن کلوز ہو رہا ہے اب باتیں ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پر تو گائز یہاں پر ایک سپرنگ بولش کینڈل کے بعد ایک بگ پیریش مارو بوزو بن رہی ہے تو سٹل میری نظریں رہیں گی اٹھارہ سو پچاس پہ یہ ایک اچھا لیول ہوگا ٹریل لینے کے لیے آفٹر دیٹ ایٹین ٹین تو ٹوٹل مارکٹ میں اتنی ہی کپیسٹی دوستو مجھے فیلال دکھائی دے رہی یہ آپ میری سوچ سے مکمل اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی ڈیو ڈیلیجنس کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کریں تو میری بھی سمجھ میں لگ جائے اینیوے اب بات کرتے ہیں دوستو پمک کی پمک کے لیے ہمیں آج بھی اٹھارہ سو پچاسی ہی ملا لیکن مارکٹ نیچے آگئی تو سٹل صبح اٹھارہ سو پچاسی پہ ٹھینٹالیش منٹ کے ریزسٹنس پوری ہوئی تو ہم گئے انیس سو بیس اور اٹھائیس تک تو گائز یہ ہوگی میکس ریزسٹنس اس میں جو فائدہ دیں گے ٹوکن وہ ہے دوستو اے آر بی یعنی کہ آر بی ٹرم سوئی اور ای این ایس صبح تک اللہ حافظ